بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے دمان میں رکھیں آج ہم بنائیں گے پلاو بریانی یہ بہت مزیدار ریسپی ہے اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ لوگ اس کے چاول بلکل الگ سے اُبالیں میں جب بناتی ہوں میں اکثر اسی طریقے سے بناتی ہوں جب مجھے امرجنسی میں جلدی سے کچھ بنانا پڑتا ہے بریانی ٹائپ چیز تو میں اس طرح ہی بناتی ہوں یہ میں نے پندہ سے پندرہ ہری مرچے لے لی ہیں یہ ایک بڑی گھٹھی میں نے لسن کے لیے ہے ایک بڑا ٹکڑا درک کے لیے ہے اس کے اندر میں دو چمت چائے والے نمک کے ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بریانی پیس لوں گی تاکہ یہ بلکل فائن پیس جائے اچھی طریقے سے اب میں اس کے پیاز کے اندر میں نے تین عدد میں نے بڑے پیاز لیے ہیں اور ایک بڑی گھٹھی میں نے لی ہے دو عدد دو میں نے لیے ہیں تیز پتہ دو بڑی دالچینی کے ٹکڑے ہیں تین بڑی علاچی ہیں چار پانچ چھوٹی علاچی ہیں اور کالی مرچ ہیں دس سے پندرہ تین چار لونگ ہیں اور یہ اس کے اندر میں نے ڈال دیے ہیں اور یہ اچھے طریقے سے جب مسالے کی خوشبوں آنا شروع ہوگی تو ہم جو میں نے آپ کو ہری مرچیں دکھائی ہیں وہ میں موٹی موٹی کوٹ کے اس کے اندر ڈالوں گی کیونکہ میں نے سپائسی بنانے ہیں اور اگر میں اگر کٹ کے ڈالوں گی تو پھر کچھ لوگ دالہ پسند کرتے ہیں کٹیوی مرچیں کچھ نہیں کرتے بچے نہیں کھا سکتے اس لیے سب کا خیار رکھتے ہوئے میں نے اس کو پیس کے ڈالا ہے اور جب جیسے ہی یہ اچھی خوشبوں آنا شروع ہو جائے گی تو میں اس کے اندر چکن مکس کر دوں گی چکن میرے پاس اس وقت دھائی کلو ہے دو سے ڈھائی کلو میرے پاس چکن ہے یہ میں زیادہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ آگے عید آنے والی ہے عید پہ اکثر مہمان اچانک سے بھی آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس گوش وغیرہ تو اگر پڑا ہوتا ہے اگر آپ پہلے بھی اگر چکن کو آپ اس طریقے سے بنا کے رکھ لیں تو بس پھر آپ کی سمجھنے کے آپ کا کھانا تیار ہے جب کوئی مہمان آنے لگے تو آپ اس کے اندر چاول مکس کر سکتی ہیں یہ میں نے دو چمچ اس کے اندر بھار کے سرخ مرچ کے ڈال دیئے ہیں کیونکہ یہ کافی سپائسی ہے بس میں نے اس کے چاول بوئلنی کیے باقی جونسہ سارا میتھرڈ اس کا جونسہ بریانی کی طرح کا ہے یہ ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر نمک بھی ڈالا ہے دو چمچ میں نے اس کے اندر پہلے چائے والے ڈالے تھے نمک کے ادرک لسن کے اندر کیونکہ یہ ہم نے چاولوں کے حساب سے بھی ڈالنا ہے چاول میرے پاس ڈیٹھ کلو چاول ہیں اور سوا دو کلو سوا دو سے ڈھائی کلو میرے پاس چکن ہے ایک چمچ میں نے بھار کے اس کے اندر سوکھے دھنیے کا ڈال دیا ہے یہ ایک بڑا چمچ میں نے ٹیبل سپون اس کے اندر کراش میچ کا ڈالا ہے اچھے طریقے سے ایک چمچ اس کا میں نے ڈال دیا ہے گرم مسالہ پیسا ہوا اور یہ میں نے سلائسیس میں نے کٹے ہوئے ہیں ٹوماتروں کے وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہیں اور اس کے اندر میں نے اتنا پانی ڈالا ہے جس میں میرا گوش بھی گل جائے گا اور میرے چاول بھی اور اس کے اندر میں نے آٹھ سے دس میں نے علو بہارہ ڈال دیا ہے اب اچھے طریقے سے جنسا یہ ہو جائے اب میں اس کو ڈھام دوں گی جب تک میرا گوش گلتا ہے میں چاول بھی شامل کر دوں گی کیونکہ مجھے بہت جلدی تھی اس لیے میں نے چاول شامل کر کے یہ اس کا یہ بنا ہے اب میں اس کو پر زردہ رنگ پانی کے اندر میں نے مکس کر کے تو یہ ڈال دیا ہے اب میں اس وقت ہمیں مسئلہ یہ تھا کہ ماری لائٹ نہیں آرہی میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے نہیں دکھا سکی اس لیے میں ادھر ہی آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس طریقے سے بنایا اس کو مکس کروں گی چاولوں کو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور چاول بھی میرے کھلے کھلے بنے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس کو آپ کومیٹس میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی یہ ماشاءاللہ بہت مزیدار بڑیانی بنی تھی اچانک مہمان آجیں تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ بڑیانی اور پلاو مکس ہے چاہے آپ اگر آپ زردہ رنگ نہیں ڈالتے تو آئیے آپ کا پلاو تیار ہو جائے گا سپائسی پلاو اور اگر آپ زردہ رنگ ڈالتے ہیں تو آپ کی بڑیانی بن جائے گی ایزی وے میں آپ بنائیں ویسے یہ سارا مسالہ جنس ہے میں نے بڑیانی کے ڈالا ہے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم